السلام علیکم قرونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو سلام آج آپ ڈیفرنٹ محول دیکھ رہے ہیں نا کتنا خوبصورت ہے یہ اس وقت منجی کی فصل لگی ہوئی ہے اور اس کے آگے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ امرودوں کا بھاگ ہے اور یہ لیلیانی کا علاقہ ہے زلہ قصور یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے سید مسعود شاہ صاحب ان کا یہ فام ہاؤس ہے تو آج ان کی دعوتیں ہم ان کے ساتھ آئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو گفشپی لگاؤں یہ ویسے دیکھنے والی چیز ہے وہ جو کہتے ہیں نا تصرر ناظرین آنکھوں کی ٹھنڈک والی جگہ ہے یقین کریں یہ والی یہ جگہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کا فام ہاؤس ہے تو اتوار ہے ان نے کہا جی کہ آئیں ہمارے فام ہاؤس پہ چلتے ہیں گفشپ لگاتے ہیں تو ادھر بھی یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے بڑا یہ پارک بگرہ بنے ہوئے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ تازہ تازہ کسی نے حال چلایا ہے یہ دیکھیں یہ حال ٹھیک ہے تو ادھر جناب تسی کٹے پالو وچھے پالو جو عمران خان کہتا ہے مرگیاں پالو انڈے پالو یہ ایسی چیز ہے ٹھیک ہے یہ اس روڈ پہ ہے تو یہ ہم آج چھٹی کا دن ادھر دیکھنے آئے ہیں میں نے کہا آپ کو بھی تھوڑا سا ہم شیئر کریں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھائی ہے بھائی ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو شیئر کروانا تھا یہ دوست ہے ان کا فام ماؤس ہے چار کنال کا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی دکھا دوں یہ اس کا مین گیڈ ہے تو یہ ایک مین گیڈ سے یہ اس کا مین گیڈ ہے یہ سڑک ہے نیچے دیکھیں یہ سڑک ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تو شاہ صاحب آ رہے ہیں ان کی ہے تو یہ اندر یہ چار کنال کا یہ انہوں نے فام ہوس بنایا ہوئے چار کنال کا ٹھیک ہے یہ یہ ہمیں دیکھیں مرگیوں کا شیڈ بھی بنا ہوا ہے بہت مزے کا تو یہ امید ہے آپ کو یہ شاہ صاحب ہیں آپ جانتے بھی ہیں مسعود شاہ صاحب آپ سلام کریں سر السلام علیکم سر سر تینکیو آج آپ نے اپنا فام ہوس دکھایا ہے بہت شکریہ سر آپ آئے آپ نے ٹائم نکالا تینکیو بیری مچ ادھر سر بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ اور یہ علاقہ مشہور ہے امرودوں کے باغ کے لیے یہ سارا علاقہ جو ہے نا قصور کا یہ امرودوں کے باغ کے لیے تو یہ ننے مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیلو ٹھیک ہے تو اب ہم ادھر سہر وحر کر کے تو اب ہم واپس جانے لگے ہیں راستے میں بھی تھوڑا سا آپ کو لکھاتے یہ سب کی ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں سرسم کیسے ہیں ٹھیک ہے بہت پیارا محول ہے سر آپ کے یہ جو فام ہوس ہے نا بہت شکریہ سر بہت پیارا محول ہے آپ نے ٹائم نکالا آپ کو مزا ہے آپ کے ساتھ یہ بادل بھی آرہ ہے اس موسم میں تو یہ چیز بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے ویسے بھی صرف کمپینین اچھا ہو آپ کے ساتھ تو کسی جگہ بھی بھی انجوئے کے ساتھ آپ ماشا اللہ ہر دے نزیز سکسید ہیں اگر آپ برا نہ نہ ملائیں یہ ویڈیو دیکھنا والے تو یہ شاہ صاحب کا میرا تو پتے نا میں تو نون لیگ کا ہوں شاہ صاحب کا تھوڑا سا پیار محبت جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ بہت زر بہت زر بہت زر اچھا ابھی تک بھی ہے بہت زر بہت زر بہت زر ابھی تک زر مراجعہ ہے کہ ابھی تک ہے جی سر تو یہ میں نا آج آپ کو ویڈیو ذرہ تلچسپ بنانے کے لیے یہ تفہام ہے اس تو آپ نے دیکھ لیا دیکھ بھی رہے دائیں بائیں یہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے سارا یہ آگے دیکھیں جو درخت ہیں یہ ایسا زخیرہ ہے یہاں پہ درختوں کا زخیرہ ٹھیک ہے تو اب میں شاہ صاحب سے انہی خوبصورت محول میں شاہ صاحب آپ کا علاقہ بہت مساندہ ہے شکریہ سار شکریہ ٹھیک ہے اب ایک دو سوال جو یوتھیوں سے ہم کرتے ہیں نا آپ کو ایک بات بتا دوں آج شاہ صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا گہرہ تعلق ہے سٹوڈنٹ لائی سے لے کے اب تک کا ما شاہ اللہ شاہ صاحب بھی ایڈوکیٹ ہے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے تو میں شاہ صاحب سے دو تین ایسے سوال کروں گا کہ یوتھیے کیا ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم تو سارا دن عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہیں یہ ہے کہ یوتن لیا آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ یوتھیے عمران خان کو کیسے اس کا دفاع کرتے ہیں ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں تو شاہ صاحب پہلا یہ سوال ہے مذہبی لحاظ سے عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ اس نے جی وہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں بول سکا وہ کہتا ہے جی مولی اللہ اللہ جو ہے نا ہدایات دیتے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حدیثیں اس طرح کی وہ چیزیں اس چیز کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے پاس یہ بڑا نالک نہیں ہے اور نہ مدینہ کی ریاست کے لیتا ہے آپ عمران خان کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں سر میں آپ کو چونکہ پہلے آپ بتا چکے ہیں میرا طارق تنگ رہا چکے ہیں کہ میں بڑا فین ہوں ان کا تو ڈیفینڈ کیا کرنا ہے یہ فیکٹ ہے کہ وہ ایک ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتا ہے وہ کوئی وہ کوئی بیچ میں نہر بھی آگئی ہے اور یہ بچے ہیں اور بھین سے کٹھے نہا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ نہا رہے ہیں ایک بچے آپ جی شاہ صاحب اس کا آپ دیں ان کی ریاست کا سمجھتا ہے اور یہ سارا جو مذہبی الزامات لگتے ہیں اس کا کیا جوا پہلی بات تو یہ ہے سر کہ اس نے یو اینوں میں جو مسلمانوں کا دفاع کیا ہے اور جس طرح ہمارا قد بڑا ہے دنیا میں ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے اور اسلامیزیشن کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ آج تک ہمارا کوئی لیڈر اتنے انٹرنیشنل فورم پر نہیں کر سکا دوسرا کوئی سر وہ جو کہتا ہے مدینہ کی ریاست آج تک کسی نے یہ والا لفظی استعمال نہیں کیا یہ ایک اچھی چیز اس نے کہینا کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا یہ شباز شریف کی طرح کہ جی پیرس بنا دوں گا میں یہاں کر دوں نہیں اس نے ایک اچھے ایگزیمپل دی ہے اور جہاں تک جو الفاظ استعمال نہیں کر رہا وہ سر جی بے نظیر سے بھی نہیں ہو سکتا بول سکتی تھی نواز شریف سے بھی نہیں ہوتا ہے بہت ساری الفاظ آپ نے بار بار دیتی یہ بڑے لیڈرز جو تینے ایلیٹ کلاس ہوتی ہیں یہ جی دفاع آگیا ہے اب دوسرا ایک مین سر کرتے ہیں عمران خان ہمیشہ کہتا ہے جی میں لوٹا والی سیاست نہیں کروں گا کہتا ہے نا اور اس کو وہ بہت برا کرتا ہے ابھی لوٹوں کو شکست بھی ہوئی عمران خان نے بڑا خوشی کا اظہار کیا میں اب ان سے یہ بوچھتا ہوں کہ فواد چودری لوٹا نہیں ہے تو اس کو کیوں عمران نے اتنے وی ای پی طریقے سے ٹریٹ کیا ہوئے ہیں سر دیکھیں پرابلم کیا تھی کہ عمران خان صاحب آئی نہیں سکتے تھے جب تک الیکٹی بلز نہ ہوتے یہ ایک وقت تھا اب عمران خان کو کسی الیکٹی بل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ فواد چودری کا چلے میں نے نام لے لیا اسی طرح شاہ مہود توریشی بھی ہے باپ اروان بھی ہے یہ سارے لوٹیں ہیں تو ابھی بھی آپ خواد چودری کو لوٹا ہی سمجھتے ہیں لیکن اونس ٹیم عمران دی ضرورت تھی لیکن اب یہ عمران کی ضرورت یہ نہیں ہے عمران ان کی ضرورت ہے تو اب تو چلیں پہلے عمران خان جو کہتا تھا کہ ضرورت کے وقت گدے کو باپ بنا لو تو وہ تب بھی ٹھیک تھا اور اب بھی ٹھیک ہے سارے گدے کا لفظ بسے محابرے کے طور پر آئے اے نا سمجھنا میں میاں والی دہا تھے عمران نو جیڑی چھیڑ ہے نا چھیڑ ہوں دی نا کیسے بن رہی وہ دی چھیڑ گدہ ہی ہے ویسے لیکن اتفاق نال میں استعمال کیتے ہیں تو وچھے آگے ہیں اور آر اگے ساڑے گدہ بھی جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیں سار جی کہ ضرورت کے وقت گدے کو باپ بنا لینا چاہیے جی سر بنا لینا چاہیے یہ یوتھیوں کی دوسری بڑی نشانی اچھا جی یہ میرا ان سے بہت پیار ہے آپ کو بتائی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو یہ سار جی اب فلسفہ یہ نکل ہے کہ لوٹوں کو قبول کرنا بھی عمران خان ٹھیک کر رہا تھا اور اب لوٹوں کو قبول نہیں کرے گا وہ بھی ٹھیک کر رہا تھا تو سار جی میں دوسرا یہ لفظ آپ کے مومیا کا لکمت ہو جی جی تو آپ کہتے ہیں کہ عمران ہر صورت جو ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی سر بلکل عمران خان پرفیکٹر پاپلر جتنا ہو رہا ہے آج تک کوئی لیڈر ہوا ہی نہیں ہمارے پاپلر اور ایک اور آپ کے لکمہ دے دو جی جی ایسا ترمنلہ نے عمران خان کو دی ہے آپ کہتے ہیں خان ہے تو جہان ہے جی بلکل سر بلکل سر یہ فکر بولیں خان ہے تو جہان ہے بس تینکی جی دوستو آپ نے ہماری یہ دلچسپ ویڈیو دیکھ لی ہے اور محول ابھی بھی ایسے ہی خوبصورت ادھر ہے یہ ویڈیو بند کرنے لگا ہوں یہ ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ والا فارم ہاؤس کی سہر اور ویڈیو اور یوتھیوں کا جو عمران دین امان اور کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جب لوٹے لیے تب بھی ٹھیک تھا اب نہیں لے گا اب بھی ٹھیک ہے تے خان ہے تو جہان ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بیٹا آپ کی بھی ویڈیو آگئی حمزہ آپ کی بھی آگئی ٹھیک ہے حمزہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے میرا بھی پٹی آئی یہ ویڈیو میں بند کرنے لگا ہوں آپ کس چماس ہیں بیٹا آپ بتاو پٹی آئی شاہو سر جی میں پٹی آئی جو گھیا ہاں سمجھی چلو تینکیو سر تینکیو خدا حافظ